بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کسٹر کے ٹرائیفل کی ریسپی جو کہ بن کر بہت یمی تیار ہوتا ہے اور یہ ریسپی سپیشل میں آپ کے ساتھ عید کے لئے شیئر کر لیوں اس ریسپی کو آپ نے عید پر ضرور ٹرائی کرنا ہے اور آپ نے ریسپی کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی پارچ سکپ نہ ہو اور جو میرے چینل پر نہیں ہیں وہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ایک اچھا سک منٹ ضرور دے تو چلے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک بیل اور اس میں ہم ڈالیں گے دودھ دودھ میں نے لے لیا ہے ایک لیٹر یہ فل کریم ملک ہے تو دودھ ڈال کے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چینی تو چینی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے چمچے سے ہلا لینا ہے تاکہ چینی اچھے سے ملٹ ہو جائے جب تک دودھ کو بوائل آتے ہیں تو ہم کسٹڈ تیار کر لیتے ہیں تو دودھ میں نے لے لیا ہے ہاف کپ اور اس میں ایڈ کریں گے کسٹڈ پاوڈر میں اس میں تین بڑے چمچ کسٹڈ پاوڈر کے ایڈ کروں گی اور اس کو ہم نیچے سے مکس کر لینا ہے دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹڈ ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم نے ساتھ ساتھ چمچے سے ہی لانا ہے تاکہ اس میں کوئی لمسکارا نہ بنے یہ سارا کسٹڈ میں نے اس میں ڈال دی اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ تک پکائیں گے اس میں بابلز بڑھنا شروع ہو گیا ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے کسٹڈ ہمارا بالکل ریڈی ہے اب ہم کیک لے لیں گے کیک میں نے لے لیا ہے پلین اور اب ہم کیک کٹنگ کریں گے دو کیک کو میں کیوبز میں کٹ لوں گی کیک کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اب ہم لے لیں گے ایک باول اور اس میں ہم کیک کی تیل گائیں گے اچھے سے کیک کی اچھے سے تیل لگ گیا ہے اب ہم اگلی سٹیپ میں تیار کر لیں گے جیلی تو اس کے لیے میں نے لے ریا ہے ایک پین اور اس میں میں ایڈ کروں گی ون اینڈ ہاف کپ پانی پانی کا بوائل آنا شروع ہو جائیں تو اس میں ایڈ کر دیں گے مانگو جیلی اور اس کو ایک دو میل دکھ چمچے سے ہلائیں گے تو جیلی ہماری بل کو ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اسی طرح ہم نے ریڈ جیلی بھی تیار کر لی ہے ریڈ جیلی کو ہم ابھی سوفٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جو مانگو جیلی ہم نے تیار کی ہے اس کو ہم ڈال دیں گے کیک جو ہم نے تیل لگایا کیکی اس کے اوپر گرم گرم ہم نے اس جیلی کو ڈال دینا ہے جیلی کو میں نے ڈال دیا اب ہم اس کو فریز ہونے کے لیے رکھ دیں گے جیلی ہماری بل کو فریز ہو چکی ہے اور اب ہم اس پر لگا دیں گے تیہ کسٹڈ کی جو ہم نے کسٹڈ تیار کیا تھا اور سارا کسٹڈ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس پر دوبارہ سے ہم کیکی تیل لگا لیں گے کیکی تیل لگ گیا اب ہم اس پر ایڈ کریں گے اس جیلی جو ہم نے تیار کی تھی سوفٹ سی اس کو بھی ہم نے فریز نہیں کیا اس کو ہم نے صرف سوفٹ رکھا ہے اس جیلی کی تیار لگ کی ہے اب ہم دوبارہ سے ریکٹ کلر کی جیلی بنائیں گے تو اس جیلی کو ہم نے گرم گرمی اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس کو گرم گرمی سارے کسٹڈ کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریز ہونے کے لیے یہ بھی فریز ہو چکی ہے اور اب ہم لیں لیں گے ویپٹ کریم تو ویپٹ کریم کی مدد سے میں اس کے سائٹ پہ کناروں پہ چھو 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 چھے فلاور بنا لوں گی آپ اس کو کسی بھی طریقے سے جیزائن کر سکتے ہیں چاہے آپ کو اوپر سے سارے فلاور سے بھار دیں تب یہ مزے کی لگے گی تو میں نے سائٹ پہ فلاور بنا دیئے ہیں اور اب ایک بڑا سا فلاور میں اس کے سنٹر میں بنا لوں گی کریم کے ساتھ اس کسٹڈ کا ذائقہ بہت مزے کاتا ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک دینا ہے انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ و خریرہ